اس بیچ بڑی خبر اور آ رہی ہے سیشنز کوٹ سے سیشنز کوٹ سے راہل گانڈی کو زمانت مل گئی ہے یہ اس وقت کی تازہ خبر اپنے درشکوں کو بتا دیں راہل گانڈی کو زمانت مل گئی ہے زمانت کی یاشکہ ان کے وکیل کی طرف سے دائر کی گئی تھی جسے کوٹ نے سویکار کر لیا ہے راہل گانڈی کو زمانت مل گئی ہے لیکن اس معاملے میں دوشی ٹھیرایا گیا ہے راہل گانڈی کو امیت مالوی ہمارے ساتھ موجود ہیں بی جے پی کے سپوکس پرسن امیت مالوی ایک چھوٹا سا سوال اور آپ سے چلیے امیت سے ہمارا سمپر کٹ گیا ہے دوبارہ ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے یونوس گازی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیشنز کوٹ سے صورت کی یونوس ذرا بتائیے اس وقت کیا چل رہا ہے کوٹ کے باہر خاص طور پر کس طرح کی حل چل آپ کو نظر آ رہی ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کے تمام کارے کرتا بھاری سنکھیہ میں وہاں پر اکھٹا ہو رہے تھے اب تو زمانت مل گئی راہول گانڈی زمانت مل گئی ہے لیکن اب باہر کا جو کوٹ کے پریسر کے باہر ہیں وہ کوٹ کے جو کانگریس کے کارے کرتا ہے ابھی بھی انگامہ کر رہے ہیں پروٹیس کر رہے ہیں اور سرک پہ بیٹھ گئے ہیں دو الگ الگ راستو پہ جو کانگریس کے کارے کرتا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو راہل گاندی کے خلاف کیس درج کیا ہے جو کاروائی ہے ان کا بھی اوٹ کر رہے ہیں پہلے سے ہی اس طرح کا کارکرم نے تیہ کیا گیا تھا آج راہل گاندی آئیں گے ان کا سواگت کریں گے اور بعد میں اس طرح کا پروٹس کریں گے لیکن پولیس کی بھی پوری تیاری تھی ٹرافک بھی بادہ نہ ہو اور جو کورٹ کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں دوسرے جو کیس چلتے ہیں ان کو بھی کوئی دکت نہ ہو یونوز کارکرتاؤں سے ریاکشن لینے کی کوشش کریے یونوز کارکرتاؤں سے ایک پر بات کرنے کی کوشش کریے اور یہ سمجھئے کہ کوٹ کی فیصلے پر کیسا پردیشن کوٹ کا فیصلہ اگر منظور نہیں ہے تو اوپری عدالت میں جائیں سڑک پر پردیشن کرنے سے کیا ہوگا یونوز کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے اگر میری آواز آ رہی ہے تو ایک بار تھوڑا کلیریفائی کریے کہ راہل گاندی کے وکیلوں کے دوارہ زمانت ارضی داخل کی گئی تھی کوٹ نے اسے سویکار کر لیا ہے کیا اور کیا زمانت پر کوٹ نے فیلال کوئی فیصلہ دیا ہے کیا یونوز آپ کو آواز مل رہی ہے تو دیکھیں شاید میری آواز یونوز گارجی کو نہیں مل رہی ہے لیکن وہاں سے تصویریں وہ لگتار ہم تک پہنچا رہے ہیں یہ تصویریں گجرات کے صورت سیشن کوٹ سے لگتار سامنے آ رہی ہیں جہاں پر راہل گاندی کو مانحانی کے معاملے میں دوشی قرار دیا گیا ہے اور اس فیصلے کے خلاف کانگریس کے کیارکرتا سڑکوں پر اتر کر پردرشن کر رہے ہیں حالانکہ یہ آ رہی ہے کہ راہل گاندی کے وکیلوں کے دوارہ زمانت ارضی داخل کی گئی ہے اس کو لے کر تھوڑی دیر میں اپ ڈیٹ آئے گا وہ اپنے درشکوں کو بتائیں گے فیلال سزا پر تھوڑی دیر میں کوٹ اعلان کرے گا اپنے فیصلے کا اور اس میں یہ پتا چل پائے گا کہ راہل گاندی کو منمم سزا ہوتی ہے یا پھر بیکسیمم اور ہمارے کچھ اور سموڑتہ آمود رائے بھی اس وقت اس خبر پر جڑے ہوئے ہیں آمود شروعات سے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد بی جے پی حملہ ور تھی اور ابھی بھی بی جے پی بیک فٹ پر جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اور آگے بھی اس پورے معاملے میں اگر یہ معاملہ اوپری عدالت تک گیا تو بی جے پی وہاں بھی لڑائی اس لڑائی کو مضبوطی سے لڑے گی بلکل بلکل دیکھیں ابھی لوگ سبح دووے تک کے لیے اٹھرن ہو گیا ہے اور یہاں بھی مدہ وہی ہے راہل گاندی کا جو بیان تھا لنڈن میں وہ تھا آج جو صورت کوٹ نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے وہ بھی ایک بیان کی ویسے ہوا ہے اور راہل گاندی نے جو بیوادیت بیان دیئے تھے جس کو لے کر آج ان کو سجا سنائی گئی ہے یہ بیان دوہزار انیس لوگ سبح چناؤ کے درمیان انہوں نے کرناٹک میں بولا تھا اس کے وجہ آپ کے سیڈی بھی پیش کیا گیا سورت کے کوٹ میں اور چکی انہوں نے موڈی سرنیم پر اکرمت کرنے کی کوشش میں ایک طرح سے نیرہو موڈی اور پردھان منتری کا نام لیتے ہوئے کئی اور بھی لوگوں کا نام لیا تھا انہوں نے للیت موڈی کا بھی نام لیا تھا اور اس میں ان کو سجا آج چنائی گئی ہے تو نشی طور پر ان کے بیان سے جو باونڈر مچتا ہے وہ کہیں نہ کہیں راہل گاندھی اس بات کو جانتے ہیں اور کئی باروں بول بھی چکے ہیں کہ میں بولوں گا تو بھوکم پا جاگا تو نشی طور پر یہ بھوکم پلانے والے بیان ہوتے ہیں اور یہ ایک طرح سے آج کی صورت کی جو کوٹ کی جو سجا ہے وہ کہیں نہ کہیں راہل گاندھی کو آتمنتھن آتمنچنٹن کرنے پر مجبور دلو کریں